یار یہ پوائنٹ بہت زبردست پوائنٹ ہے اور عوام کو یہاں آنا چاہیے بہت اچھی جگہ ہے ساف ستری جگہ ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے پریشانی نہیں ہے فیملی کے ساتھ آنا چاہیے اب کراچی کے عوام کو ایک خالی سال سمندر ملا ہوئے ہیں وہیں پر ہی عوام زیادہ روجان کرتی ہے اس طرف آنا چاہیے تاکہ ادھر کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہو کہ ان کے مطلب کام کا روبار کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور تفریقہ مقام بھی ہے اور گومنے پھرنے کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے پانی بہت اچھا ہے یہاں کا ساف پانی ہے میٹھا پانی ہے میٹھا پانی ہے تو یہ ہوکس بے وگر آپ کیوں نہیں گئے یہاں پر کیوں آنا ہوا بسیلی ہوکس بے تھوڑا سا دور ہے گھر سے یہ تھوڑا سا گھر سے قریب بھی ہے پھر ہوکس بے کا پانی ہے سیاہ کہ وہ جن بلیک کر دیتا ہے کائلہ کر دیتا ہے تو یہاں یہ کہ تھوڑا پانی بھی میٹھا ہے گھر سے قریب بھی ہے بچے کو لے کے آرام سے آدمی گھنٹے دو گھنٹے تفریق کر سکتا ہے بچوں کے ساکتے ہیں جی بالکل تو آپ اس پوائنٹ کے حوالے سے بتائیں کہ پانی گہرا ہے نہیں نورمال پانی ہے کوئی اس میں گہرا پانی نہیں ہے ہر آدمی بچے آرام سے عورت سبسکتے ہیں یہ پیلے ہیں آپ نے بہت زیادہ حادثات بھی ہوئی ہیں گہرا پانی بھی ہے بلکل کورنر کے اوپر بچے رہ سکتے ہیں آرام سے اگر آپ بیچ میں جائیں تو مائٹ بھی آپ کو شاید گہرا ملیں وہاں پہ لیکن بیچ میں آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے تو تقریبا جتنے بھی لوگ ہیں سارے کورنر سے بھاری ہیں کورنر پر اچھا پانی ہے کورنر کے اوپر گہرا بھی نہیں ہے اس سلام علیکم پرنس میں ہوں آپ کا تو سلیم اور ایک مردوہ پھر میں لائیا ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو آج جب موجود ہوئی ہے ہب ندی جو کہ بھائی حالیہ باریشوں کی وجہ سے یہ پل بریچ جو ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد یہ ندی نمودار ہوئی یہاں پہ لوگوں کا کافی رش ہے کراچی میں دفعہ 114 لگنے سے سمندر پہ جانے پہ پابندی ہے کیونکہ توفان کی پیشن حکومت سین نے دفعہ 114 لگا یہ جانے کی پابندی ہے جس کی وجہ سے کراچی کے نوجوان اور فیملیز نے یہاں کا روک کیا ہے تو آج میں آ گیا ہوں آپ کے لئے یہ ندی لے کر میٹھے پانی کی ندی ہے یہ وہ ندی ہے جو ہب ڈیم سے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے چھوڑا جاتا ہے اور یہ سمندر کی طرف یہ پانی جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ندی نمودار لوگوں نے یہاں پر پیکنک پوائنٹ بنا لیا اس کو تو چلتے ہیں یہاں کوریچ کرتے ہیں اور یہاں کا پانی کتنا گہرہ ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ہو سکا تو کچھ لوگوں سے باتیں بھی کریں گے کہ بھائی ان کو یہاں آکر کیسا لگتا ہے تو بھی چلتے ہیں میں آپ کو یہاں کا پورا view دکھاتا ہوں اس پوائنٹ کی میں آپ کو ایک لوکیشن بتا دیتا ہوں کراچی سے آپ ہب کی طرف آئیں گے تو آپ میرے پیچھے جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ آردی دور پر جو بریج گرنے کے بعد یہ جو آردی دور پر راستہ بناتا بلکل اسی راستے کے پیچھے آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں راستہ بناوا ہے نیچے ندی پر اترنے کا یہ ندی ہے جو میں آپ کو بتائی ہے اور یہ کراچی سے آنے والا راستہ ہے اور آپ میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بابے بلوتستان کی جو بابے بلوتستان کی تکتین نظر آرہی ہے یہ پیچھے بلوتستان ہے تو یہ اس کی ایک لکیشن ہے میں آپ کو اس کی لکیشن بتائی ہے تو آپ یہاں پہ ضرور آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور انجوائے کر سکتے ہیں چلتے ہیں اندر کی طرف اور وہاں کے لوگوں کے ویوز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاثرہ جو بتاتا ہوں کہ لوگ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تو بھئی ابھی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کچھ فیملیز آئی ہوئی ہیں لوگ آئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر بھی آئے ہیں وہ اس پوائنٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سفر میں راستے میں ان کو کوئی مسئلہ دنی ہوا اس کے علاوے سے یہاں پہ کھانے پینے کا تو کوئی انتظام حالی نظر نہیں آرہا یہاں پہ پوائنٹ بہت زبدستے میٹھا پانی یہاں پر ہے اپنے بچوں کو لے کر بھی آئے ہیں لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں تو انہی سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ پوائنٹ کیسا لگا اور اس پوائنٹ کے حوالے سے یہ گورنمنٹ سے کیا درخواست کریں گے کیونکہ بہت زوارہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے میری کالوری جیل بھی اس کو کھا گیا تو بھی یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں بچوں سے بھی بات کریں گے وہ اس پوائنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے تو بھی چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام سب سے پیدا ہو اپنا نام بتایے سید تنویر آشمی میرا نام ہے بھائی آج آپ یہاں پہ آنا کیسا ہوا آپ کا یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں آسیب صاحب ان کو پتا تھا یہ پوائنٹ پیش طرف آتے رہتے ہیں بسیکلی پروگرام ہمارا حوکز بے کا تھا مکر وہاں گورنمنٹ نے دفعہ ایک چوالے سے نافذ کر دی اور بہت سخت پاون دی ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا اس لئے ہم لوگ یہاں پر آئیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے فیملی کے لیاز سے اور اچھا فیل کر رہا ہے ہم لوگ یہاں پر آپ کتنے بجے سے آئے ہیں یہاں لوگ دقریبا بارہ بجے سے آئے ہیں آپ اگر آپ پہ جا رہے ہوتے تو وہاں تو کھارا پانی دا یہ تو میٹھے پانی کی ہے یہ تو ہف دیم سے یہ پانی جو آرہا ہے سمندر کی طرف جا رہا ہے اس پہ یہ پوائنٹ بنا ہوا ہے آپ اس پوائنٹ کے بارے میں لوگوں سے کیا کہیں گے کہ یہاں پر کس کا ایڈموسکار آنا چاہیے نہیں آنا کہ یہ فیملیز کے ساتھ درہ سا گائیٹ کو بھی ہے ابھی تو یہ زیرہ تعمیر ہے اور یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سمجھے تو اس کو پکنک پوائنٹ بنا دے چاروں طرف مطلب جگہ ایس ہی ہے لوگ انجوئے کریں گے گورنمنٹ کی بھی انکم ہو جائے گی اور لوگوں کا روزگار بھی کھل جائے گا آپ درہ تو بتائیے اس نیت کے ندی کے بارے میں بہت سارے ہاتھ سے بھی ہو چکے ہیں مچھلی گرمیوں میں بھی کافی حاصل ہوئے ہیں تو یہ گہرا پانی ہے بچے بھی انار ہیں ہم تو دیکھنا ہے کوئی ایسا در خوف تو نہیں ہے در خوف نہیں ہے پانی اتنا گہرا نہیں ہے پانی صرف جو ہے وہ چیز تک ہے اور فیملی والے ہوں بچے کو کھلا نہیں چھوڑا ہے میاں پر اس کو بہت شکریہ آسکتا ہوں تینکیو السلام علیکم مالیکم محمد سلیم ماشاءاللہ سے آپ یہ بتائیں کہ یہاں کا پانی آپ کو کیسا لگا پانی بہت اچھا ہے یہاں کا ساپ پانی ہے میٹھا پانی ہے میٹھا پانی ہے تو یہ حقس بے وگر آپ کیوں نہیں گئے یہاں پہ کیوں آنا ہو آپ بس دلی ہوگا تھوڑا سا دور ہے گھر سے یہ تھوڑا سا کریب بھی ہے پھر حقس بے کا پانی ہے اسے آیا کہ وہ جن بلاک کر دیتا ہے کائلا کر دیتا ہے تو یہاں ہے کہ تھوڑا پانی بھی میٹھا ہے گھر سے قریب بھی ہے بچے کو لے کر آرام سے آدمی دیں وہیں گھنٹے دو گھنٹے تفرید کر سکتا ہے بچوں کے حوالے سے بتائیں کہ پانی گھرہی ہے بچوں کے حوالے لیے بچےں سے بلکل کونر کے اوپر بچے رہ سکتے ہیں اگر آپ بیچ میں جائے تو مائٹ بھی آپ کو شاید گھرہ ملے وہاں پہ لیکن ب بیچ میں تیکھیں کوئی بھی نہیں ہے اور تکویباً جتنے بھی لوگ ہیں سارے کورنر سے بڑھیں ہیں کہ کورنر پہ اچھا پانی ہے کورنر کے پر گھرہ بلکل ویسا یہ اس سے بلکہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ کلری جیل کے اندر نیچے بڑے بڑے سٹونز ہیں جو کہ پہروں کے اندر لگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں بہت اچھا ہم آوال ہے یہاں پہ سا کوئی سکتے ہیں نہیں ابھی فیملی کے لیے اتنا سازگار محول نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں یہاں پہ جو کہ بلکل ایک تو یہ سبب ایریہ ہے بلکل ہفچو کی کارنر ایک دم اتنا زیادہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے that family کے لیے اتنا موضوع نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے آپ yesterday لاک circumstle لوگوں کو معلوم ہے جی بلکل ہے صحیح اور بلکل کورنر پر ہے اب چوکی اور بلکل بلوچستان سینک بورڈر کے اوپر یہ ساتھ اگر آپ فیملیز کے یہاں پر آتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لے کر آنا بلکل لے کر آنا چاہیے لیکن تھوڑے سا اچھے انتظام اچھے ہو جائے تو آپ فورمیٹ سے کیا کہیں گے اس پوائنٹ کو بنانے کیا ہے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کیا جائے تھوڑا سا بنایا جائے اس کو سیکیورٹی تھوڑی سے اچھی کی جائے کارڈ دو تین گارڈ بگر ہونے چاہیے تاکہ لوگ فیملیز وگر آتی ہے راستے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ پہ آسانی صحیح ہے نہیں راستہ بہت ساف ہے بہت کلیر راستہ ہے بلکل صاف راستہ ہے کوئی راستے میں پرورم نہیں ہے پکا روڑے بلکل یہ آپ دیکھیں گے پورا بائپاس چل رہا ہے تو یہاں پہ کوئی شرائی شوری ہے السلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام بتائیے کیا یاسر نام ہے میرا آپ ذرا سا ہوالے سے بتائیے سمندر میں تو دفعہ 134 لگی بھی ہے جو سبٹ نے کل سے لگائیے تو آپ اس پوائنٹ کے حوالے سے کیا گئی یار یہ پوائنٹ بہت زبردست پوائنٹ ہے اور عوام کو یہاں آنا چاہیے بہت اچھی جگہ ہے ساف ستری جگہ ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے پریشانی نہیں ہے فیملی کے ساتھ آنا چاہیے اب کراچی کے عوام کو ایک خالی سال سمندر ملا ہوئے ہیں وہیں پر یہ عوام زیادہ روزان کرتی ہے اس طرف آنا چاہیے تاکہ ادھر کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہو کیونکہ مطلب کام کا روبار کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور تفریقہ مقام بھی ہے اور گومنے پھرنے کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے یہ پانی کے حوالے سے بتائیے بہت زیادہ افعہ ہے کہ بھائی یہ پانی گیرہ ہے یہاں پہ بہت سارے حسات ہو چکے ہیں اور واقعی میں حسات تو ہو چکے ہیں لیکن آپ اس حوالے سے بتائیے پانی گیرہ ہے پانی گیرہ ہے مگر اتنا بھی گیرہ نہیں ہے دیسے سمندر کا ہے ایسے یہ بسائیٹ پہ آپ نہ ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے اپنے بچے بھی نہ آ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سامنے آپ کیمرہ دکھا دیو ہمارے بچے نہ آ رہے تو یہ اس پوائنٹ کو مینی کلپری جیل بھی کہا گیا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے بلکل ٹھیک آ گیا ہے اور اچھی جگہ ہے یہ اچھا پوائنٹ ہے تفریقی جگہ ہے آنا چاہیے یہاں پر بلکل آنا چاہیے فیملی کو لے کے کوئی سنیچنگ اگر ہے تو یہاں پر کوئی سامنے اللہ یہ دیکھیں میں نے آئی فون ٹھوٹین پرو آت میں پکڑا ہوئے اور آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے میں بیٹھا ہوں اور یہ کھانے پینے کے حوالے سے بتائیے کھانے پینے کی چیزیں آویلیبل نہیں ہیں وہ ساتھ لانی پڑیں گی آپ کو مگر یہ کہ جب لوگ آنا شروع ہوں گے تو لازمی ہے اپنا کھانے والے بھی آ جائیں گے کوئی شربت والے آ جاتے ہیں جوس والے آ جاتے ہیں کولٹنگ والے آ جاتے ہیں وہ تو جیسے جیسے عوام کا رجان زیادہ ہوتا ہے رج زیادہ ہوتی ہے تو پھر کھانے پینے کا بھی نظام ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ عوام اس طرف آئی گی نہیں تو کان سے بنے گا ادھر کھانے پینے کا نظام خالی ہے کہ تھوڑا ایسا صاف صفائی کے اگر ادھر خیال ہو جائے روڈ اگر کلیر کر کے بنا دے تو عوام کو آنے میں پریشانی نہ ہو تو اس کے حوالے سے اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھول پہ تو کام بریچ کا کام تو جاری ہے جی جی تو یہ جو یہاں پر یہ بریچ کا کام اس کا حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو دور درہ سے لوگ آتے ہیں خوابی طور پر یہ حق کی طرف یہ پوائنٹ لگتا ہے تو لوگ دور سے ان کا مائنڈ ایسا بنا ہوئے کہ یہ راستہ اس طرح کا ڈینجر ایریہ ہے اس ورے سے بھی لوگ یہاں پہ نہیں آتے نہیں نہیں یہاں کوئی چکر نہیں ہے ڈینجر ایریہ نہیں ہے بلکل صاف ستر ایریہ کوئی پریشانی نہیں ہے ہم آئے ہوئے میں خوب آکس بے پہ رہتا ہوں صحیح میرا گھر ہی وہاں پر ہے مگر میں یہاں کیوں آئے ہوں کہ یہاں پہ اچھی جگہ ہے صاف جگہ ہے میٹھا پانی ہے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اس وحے سے ہم یہاں آئیں نہیں تو آکس بے تو میرے گھر سے پانچ منٹ کا رست ہے آپ نے آکس بے کوئی ترجی نہیں دی یہاں کس پوائنٹ نہیں آکس بے کوئی گھومنے کی جگہ تھوڑی ہے بھائی وہاں پہ جانے جاؤ تو پولیس والوں کی پیتا گیری اور سو نظام عوام کو پریشان جو گاڑی جا رہی ہے اس کو روک رہے سو رہے دو پچاس دے دو یہاں پہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے نہ کوئی پولیس روک رہی ہے نہ رینجر روک رہی ہے کوئی بندہ نہیں روک رہے بہت شکریہ آپ کا بات بہت شکریہ تو جیسا کہ میں نے اپنے دی کے بارے میں آپ کو بتایا لوگوں کے تاثولہ آپ کو میں نے سنایا اس پوائنٹ کے حوالے سے سنایا اتنا زیادہ پوائنٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا روجان اتنا نہیں ہوتا لوگ کراچی سے خاص طور پر اس طور پر نہیں جانتے جس کی وجہ سے یہاں پر اس پوائنٹ کو اتنی زیادہ ہائی لائٹس نہیں ملیے تو میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کراچی میں سمندروں پر دفعہ ایک سو چواریس لگی ہوئے تو لوگوں ماہ پر نہیں جا سکتے کسی بھی حوالے سے تو لوگوں نے یہاں کا روک کیا ہے جن جن کو معلوم تھا تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی یا اس کے علاوہ لوگوں کو یہاں کا پتہ چاہیے اس پوائنٹ کے حوالے سے یہ میٹھے پانی کی یہاں پر ندی ہے یہ ہب ڈیم سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے یہ سمندر کی طرف یہ بیٹ میں یہ پوائنٹ بنا ہوا ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بلوچستان سٹارٹ ہو جائے گا یہ بلوچستان اور کراچی کے بارڈر پر یہ پوائنٹ بنا ہوا ہے تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لازمی یہاں پر آئیں اپنے فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئیں بہت اچھا ماہول ہے تو آپ ضرور یہاں پر آئیں لوگوں کے اپنے صورت بھی سنیں اس پوائنٹ کے حوالے سے اور گورنمنٹ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پوائنٹ کو اور اچھا بنایا جائے تاکہ فیملیز بھی یہاں پر آکے انجوائے کر سکتی ہے تو بھئی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹس میں لازمی بتا ہے تو ویڈیو کو یہاں ہی ان کرتے ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی وڈن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں کوئی ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ